شارو خان، عمران حاشمی اور مسلمان مسنف نے مسلمانوں کے خلاف ہی فلم بنا ڈالی جس پر دنیا بھر سے تمام مسلمانوں کی جانب سے شارو خان اور عمران حاشمی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بھاردی اداکار شارو خان نے آن لائن اسٹریمنگ کمپنی نیٹ فلکس کے لیے سات قسطوں پر ایک فلم بنائی ہے جس کا نام بارڈ آف بلٹ رکھا گیا ہے بطور مسلمان ہونے پر شارو خان کی جانب سے مسلمان اور پاکستان مخالف ویب سیریز کو پروڈیوس کرنے پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں نام نہاد مسلمان قرار دیا جا رہا ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جہاں مسلم اور پاکستان مخالف اس فلم کو شارو خان نے پروڈیوس کیا ہے وہیں اس میں مرکزی کردار مسلمان اداکار عمران حاشمی نے ادا کیا ہے جبکہ اس ویب سیریز کی اصل کہانی مسلمان نوول نگار بلال صدیقی نے لکھی ہے فکشن نوول کی کہانی بھارتی خفیہ ایجنسی رو کے ایک ایسے ایجنٹ کے گردگومتی ہے جسے بھارتی ایجنسی خفیہ مشن کے لیے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بیشتی ہے تاہم وہ ایجنٹ مشن مکمل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے جس پر اسے نوکری سے فارق کر دیا جاتا ہے اور وہ ممبئی کے ایک کالج میں پروفیسر بن جاتا ہے تاہم بھارتی ایجنسی کو ایک بار اسی ایجنٹ کی خدمہ درکار ہوتی ہیں اور انہیں دوبارہ بلا کر افغانستان بھیج دیا جاتا ہے اور اسے مغوی بھارتی اہلکاروں کو آزاد کرانے کا مشن صوب دیا جاتا ہے ویب سیریز کے جاری کیے گئے ٹریلر میں جہاں مسلمانوں کو دہشتگرد کے طور پر دکھایا گیا ہے وہیں انہیں مذہب کے نام پر فساد برپا کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے ساتھ ہی ٹریلر میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو بھی مذہب کے نام پر فساد کرنے والے افراد کے ساتھ کے طور پر دکھایا گیا ہے ساتھ قسطوں پر مشتمل اس ویب سیریز کو نیٹ فلکس پر آئندہ ماہ ستائیس ستمبر کو جاری کیا جائے گا ٹریلر کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیے جانے کے بعد کئی افراد نے شاروخان کو نام نہاد مسلمان قرار دیا اور کہا کہ بولی ووٹ کے پاس مسلم اور پاکستان مخالف فلمیں بنا کر کمائی کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں شاروخان اور نیٹ فلکس کو دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے بڑے بڑے نوول نکار معروف شخصیات اور مددہوں نے بھی شاروخان اور عمران حاشمی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے جبکہ ادھاکار شاروخان کی ٹویٹ پر ری ٹویٹ کرتے ہوئے پاکستان آرمی کے ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور نے کہا کہ آپ بولی ووٹ کے خیالات میں ہی گم رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے روح کا جاسوس کلبوشن یادف ونگ کمانڈر ابینندن اور ستائیس فروری آپ کو یاد رہنی چاہیے آپ انسانیت اور امن کے لیے اس سے زیادہ کچھ کام کر سکتے ہیں اگر آپ انڈین اوکوپائٹ جمع کشمیر میں ہونے والے انسانیت سو ظلم کے خلاف بات کریں